ہمارے اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے حالیہ دینوں جو ڈلی سپریم کورڈ میں وسیم رزوی نے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہوئے قرآن کی بے احترامی کرتے ہوئے قرآن کی چھپیس آیتوں کو قرآن سے ہٹانے کا مطالبہ کیا اس سلسلے میں ہم آج جمعیت العلماء اس ناشرہ کر گئے ان کی اس جاہلانہ اور احمقانہ حرکت کو مضمت کرتے ہوئے تمام عالم اسلام سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتے ہیں جب بھی یہ پیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ازا زہرت البدع فی امتی جب میرے امت کی درمیان بدعت ظاہر ہو جائے فَعَلَى الْعَالِمِ اَنْ يُزْحَرَ عِلْمَةِ عالم انسان وَا انسان جو عالم ہے ان پر فرض ہے علماء پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ اگر ایسا نہیں کیا اگر ان بدعت گزار لوگوں کے مقابلے میں اگر کھڑے نہیں ہوئے اپنے علم کا مظاہرہ نہیں کیا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ اللہ کی لعنت ہو ان علماؤں پر یہ پیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے ہم اس فرمان کو نظر میں رکھتے ہوئے کیونکہ آج ہمارے ہندوستان میں وسیم رزوی نے جو بیان دیا ہے در حقیقت وہ ایک نئے بدعات لے کر اسلام کے مقدسات کی توہین کرتے ہوئے دنیا کے سامنے سوشل میڈیا پر آ کر اسے بیانات دیتے ہیں اور صدر اسلام میں ان کا کہنا ہے کہ صدر اسلام میں جو قرآن پیمبر اسلام پر نازل ہوا تھا یہ وہ قرآن نہیں ہے بلکہ اس میں کم و زیاد ہوا ہے اس میں بڑھایا گیا ہے خلفاء راشدین نے اس میں اضافہ کیا ہے تو میں وسیم رزوی کو اس ملعون انسان کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری قرآن کے بارے میں کچھ معلومات ہوتے تم نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو تم کبھی ایسی بات نہیں کرتے قرآن خود فرماتا ہے نحنو نزلنا ذکر و انہا لہو لحافظون اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں اس کا مطلب کیا ہے قرآن میں نہ کوئی چیز بڑھا سکتا ہے نہ قرآن سے کوئی چیز گھٹا سکتا ہے قرآن میں جو ہے وہی اللہ کا کلام ہے نہ اس میں کم ہوا ہے نہ اس میں زیادہ ہوا ہے خود قرآن کی دوسری آیت میں لا یعطیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ قرآن میں کوئی باطل نہ آیا ہے اور نہ بات میں آئے گا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ اس قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جو ہے وہ سب حق ہے یہ متقین کی ہدایت کے لئے آیا ہے جو انسان تقویٰگار ہو وہ قرآن سے ہدایت لیتا ہے تو انہیں آیات کو ند مند نظر رکھتے ہوئے وسیم رزوی جیسے انسان آج نہیں اس سے پہلے بھی کبھی سلمان رشدی کے شکل میں آگے قرآن کی توہین کرتا ہے یہ در حقیقت ان کے پیچھے ایسے طاقتیں ہیں کہ وسیم رزوی ان طاقتوں کے اشارے پہ ناچتا ہے اور ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات فعلانے کے سازش میں لگے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے ایسے طاقتوں کے اشارے پہ ناشتنے والے ہیں تو ہم تمام عالم اسلام سے ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں وسیم رزوی کا نہ شیعوں سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی کسی اسلام کے دائرے میں اس کا کوئی تعلق رہتا ہے کیونکہ آج اس نے جو بیان دیا ہے در حقیقت وہ مرتد ہوا ہے ہمارے مراجع اعظام کے فتوہ کے مطابق حضرت آیت اللہ العظمہ سستانی کلی طور پر اشارت فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک ایسا بیان دیا ہو جو قرآن کی حکم کے خلاف ہو وہ قرآن کی آیت کی تقذیب کرتا ہو کسی قرآن کی آیت کا انکار کیا ہو کہ جس کا لازمہ یہ ہو کہ پیمبر اسلام پر کذب کا تحمد آ جائے تو وہ انسان جو ہے مرتد ہے وہ اسلام کی دائرے سے خارج ہے یہی حکم جو ہے آیت اللہ العظمہ روح اللہ خمینی نے بھی یہی حکم فرمایا ہے یہ انسان جو ہے مرتد ہوا ہے سلمان رشدی کے بارے میں امام خمینی نے یہی حکم دیا تھا کہ اس کا قتل واجب ہے تو یہ اسلام کی دائرے سے خارج ہے اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں یہ پہلے شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمن رہا ہے لیکن اس نے جو وقف بورڈ میں اوقاف فر جو اس نے اس میں خرابی کی ہے اس میں سی بی آئی کا جانچ چل رہا ہے وقف بورڈ میں اس میں گھوٹا لے کیا ہے بہت سے وقاف کی زمینوں کو اس نے فروخت کر کے اس پر ابھی سی بی آئی کا جانچ ہے ابھی یہ اپنے آپ کو اس چنگال سے بچانے کے لئے ان طاقتوں کا سہارا لے رہا ہے یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش ہے لہذا تمام عالم اسلام اس چیزوں سے ہوشیار رہے تمام ہمارے خطے لداخ کے عوام سے کہ آنے والی جمعہ کو آپ لوگ جس ادارے سے تعلق رکھتے ہو تمام آئیم میں یہ جمعہ سے میری گزارش ہے کہ سب لوگ اپنے احتجاج درش کرنے کے لئے روز جمعہ مظاہرہ کے لئے سڑکوں پر اتر آئے اور اپنا احتجاج درش کریں کوئی خاموش نہ رہیں اگر کوئی عالم اس مسئلے میں قرآن کی اس مسئلے میں اگر خاموش رہا ان بتعتوں کے مقابلے میں اگر خاموش رہا گویا اللہ کی لعنت پیمبر اسلام کے قول کی مطابق اللہ کی لعنت ان پہ ہوں گے تو ہمیں خاموش رہنے کا مقام نہیں ہے عظمت قرآن کے نام سے ریلی ہر جگہ پوری خطے لداخ میں نکلنی چاہیے جس تنظیم سے تعلق رکھتے ہو جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو ہمارے اہل سنت بھائی نربخ شاہ اور باقی جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہے سب جو ہے اکھٹے ہو کر آپس میں اپنے اپنے جگوں میں نماز جمعہ کے بعد احتجاج درش کریں پورے سڑکوں پر نکل آئے اور عظمت قرآن کے نام سے احتجاج کریں اور انشاءاللہ انہی ہفتوں میں پورا اپنا پیغام ساری دنیا تک اور وسیم نہیں ہے اور سادھ ہی میں حکومت وقت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور سپریم کورٹ سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو ترخواست سپریم کورٹ میں درش کیا ہے اس کو مسترد کیا جائے اور ان کو ملک میں بائی چارگی کو نقصان پہنچانے پر ملک میں فساد اور فتنہ فیلانے کی سازش رچانے پر ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے یہ ہماری حکومت وقت اور سپریم کورٹ سے اپیل ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ